المعروف محمود غزنوی سلطنت غزنویہ کا پہلا آزاد حکمران تھا محمود زابلستان موجودہ افغانستان کے علاقے غزنی میں دو نومبر 971 کو پیدا ہوا تھا اس کے والد سبتگین ایک ترک غلام کمانڈر تھے جنہوں نے 977 میں غزنوی سلطنت کی بنیاد رکھی جس پر انہوں نے سامانیوں کے ماتحد کی حیثیت سے خوراسان اور ماوران نہر پر حکمرانی کی محمود کی والدہ البتگین کی بیٹی تھی محمود کی ابتدائی زندگی کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہیں وہ احمد میماندی کا اسکول کا ساتھی تھا جو فارسی کا دار الحکومت زابلستان کا رہائیشی تھا اور اس کا رضائی بائی تھا سلطان محمود غزنوی بہت بڑے عاشق رسول تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے اور قرآن و سنت کی پاسداری رکھنے والے عظیم حکمران تھے امت مسلمہ سلطان محمود غزنوی کی اس طلاحات کو تا قیامت رشک کی نگاہوں سے دیکھتی رہے گی سبغدقین نے کوساری جہان نامی ایک عورت سے شادی کی اور ان کے بیٹے محمود غزنوی اور اسماعیل غزنوی تھے جو ایک کے بعد ایک اس کا جانشین ہوا محمود غزنوی بھی بعد میں سلطنت کے حکمران بنے سن نو سو چورانوے میں محمود نے سامانی امیر نوہ دوم کی مدد سے باغی فائق سے خوراسان کو قبضہ کرنے میں اپنے والد صبغدقین کے ساتھ شمولیت اکتیار کی اس عرصے کے دوران میں سامانی سلطنت انتہائی غیر مستحکم ہو گئی داخلی سیاسی لہروں میں تبدیلی کے ساتھ ہی مختلف گروہوں نے قابو پانے کے لیے جدو جہد کی ان میں سب سے اہم ابو القاسم سمجوری فائق ابو علی اور کارخانیان شامل تھے سبغدقین کا انتقال نو سو ستانوے میں ہوا اس کے بعد ان کے بیٹے اسماعیل غزنوی سلطنت غزنویہ کا حکمران بنا محمود نے جلد ہی بغاوت کر دی اور اپنے دوسرے بھائی ابو الزفر لشکر گاہ کے گورنر کی مدد سے اس نے اگلے سال غزنی کی لڑائی میں اسماعیل کو شکست دی اور غزنوی سلطنت پر اپنا قبضہ جمع لیا اس سال نو سو اٹھانوے میں اس کے بعد محمود نے بلغ کا سفر کیا اس کے بعد اس نے ابو الحسن اسفرینی کو اپنا وزیر مقرر کیا اور اس کے بعد مغرب سے غزنی سے کندار کا علاقہ لینے کے لیے روانہ ہوا جس کے بعد لشکر گاہ گیا جہاں اس نے اسے ایک عسکری شہر میں تبدیل کر دیا جب صبتگین کی وفات اگس نو سو ستانوے میں ہوئی تو اس وقت سلطان محمود اپنے باپ کی طرح سے نشاپور کا حاکم مقرر تھا سلطان محمود جن کو اسلامی تاریخ کے چند عظیم جرنیلوں میں شامل کیا جاتا ہے کی فوج کم و بیش ایک لاکھ تھی اور فوج میں عرب غوری سلجوک افغان مغل کے علاوہ دس سے پندرہ ہزار ہندو سپاہی بھی شامل تھے ہندوستان سے جتنے بھی فوجی برتی کیے جاتے تھے وہ بیشتر ہندو ہوتے تھے ان کا کمانڈر بھی ہندوستانی ہوتا تھا جس کو سپاہ سلار بندوان کہا جاتا تھا عباسی خلیفہ نے سن 99 میں سلطان محمود کو یمن و دولہ کا خطاب عطا کیا جس کی مناسبت سے سلطان محمود کے خاندان کی حکومت کو یمنی سلطنت بھی کہا جاتا تھا محمود غزنوی نے حرات کے قریب سہرہ کنارے ایک خاص شہر ہاتھی نگر تعمیر کیا کہ ان خطوں کی گرم آب و ہوا ہندوستان کے موسموں سے مطابقت رکھتی تھی پھر اس نے ہندوستان سے لائے ہوئے سنکڑوں ہاتھیوں کی پرورش اس شہر میں کی ہاتھیوں کے ساتھ انہیں صدارنے والے بھی ہندوستان سے منگوائے گئے اور یوں ہاتھی اس شہر میں خوش و خرم ہو گئے محمود ہر برس ان ہاتھیوں کی مدد سے ہندوستان پر حملہ آور ہوتا اور واپسی پر انہیں غزنی کی بجائے حرات کے قریب اس ہاتھی نگر میں واپس بھیج دیتا تھا سلطان محمود غزنوی جس کی سب سے بڑی وجہ شہرت ہندوستان پر سترہ حملے ہیں اس کی بنیادی وجہ جان لینا انتہائی ضروری ہے موجودہ پاکستان کی علاقے لاہور سے پشاور تک کا علاقہ ایک ہندو راجہ جیپال کے زیر سلطنت تھا جیپال اور سلطان محمود کے والد سبکتگین کی ایک جنگ پشاور اور جلال آباد کے علاقوں میں سن 986 میں ہوئی تھی جس میں جیپال کو شکست ہوئی اور سبکتگین کی سلطنت دریائے سندھ کے ساتھ اٹک تک پھیل گئی تھی سلطان محمود نے حکومت سنبھالتے ہی پشاور تک کے علاقوں میں چھوٹی چھوٹی مہمات کر کے اپنی سلطنت کو مضبوط کیا تو راجہ جیپال جو پہلے ہی اپنی شکست کا بدلہ لینے کو بیتاب تھا اس نے ایک بڑا لشکر تیار کیا اور غزنی پر حملے کے لیے نکل پڑا سن 1001 میں پشاور کے قریب راجہ جیپال اور سلطان محمود گزنوی کی فوجوں کا ٹکرا ہوا راجہ جیپال کو شکست ہوئی اور پورے خاندان سمیت گرفتار ہو گیا مذاکرات اور ایک بھاری تاوان کے عوض رہائی کے بعد جیپال واپس لاہور آیا چونکہ لڑائی سے پہلے جیپال اپنے اردگرد کے راجاؤں سے مدد لے کر گیا تھا اس لیے شکست کے بعد نہایت شرمندگی کی حالت میں اپنی حکومت بیٹے انند پال کے حوالے کر کے خود لاہور کے ایک دروازے کے پرانے برگت کے درخت کے پاس ایک بہت بڑی چتہ جلائی اور جل مرا سلطان محمود گزنوی نے دوسرا حملہ جو سن 1004 کو ہوا بندیا بندایا بھیرا جو دریائے سطلوچ کے قریبی علاقوں پر مستمل ریاست پر کیا جس کا راجہ بجی راؤ تھا تیسرا حملہ ملتان کے حاکم ابو الفتح کے خلاف سن 1006 میں کیا لیکن راستے میں ہی جریائے سندھ کے کنارے جیپال کے بیٹے انند پال کے ساتھ مٹبیڈ ہو گئی سخت جنگ کے بعد انند پال کو شکست ہوئی اور بعض روایات کے مطابق وہ کشمیر پناہ لینے کے لیے بھا گیا انند پال کو شکست دینے کے بعد سلطان محمود نے ملتان کا رخ کیا اور ملتان کو فتح کرنے کے بعد کہا جاتا ہے کہ ملتان کا حاکم جیپال کے پوتے سخ پال کو مقرر کیا جو اسلام قبول کر چکا تھا جلد ہی سلطان محمود غزنوی کو پھر ملتان جانا پڑا جہاں پر سخ پال نے بغاوت کر دی تھی سن ایک ہزار آٹھ میں سلطان نے سخ پال کو شکست دے کر معزول کر دیا اسی دوران میں انند پال جو شکست کھا کر کشمیر بھا گیا تھا اس نے واپس آ کر ایک بار پھر سلطان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا اس کے ساتھ ہی انند پال نے اردگرد کے راجاؤں سے مدد لے کر ایک بہت بڑا لشکر اکٹا کر دیا سن ایک ہزار آٹھ کے آخری دنوں میں ایک بار پھر دریائے سندھ کے قریب اٹک کے علاقے میں جنگ کا آغاز ہوا خون ریضہ جنگ کے بعد انند پال کو ایک بار پھر شکست ہوئی سن ایک ہزار نو کے آخری مہینوں میں ایک بار پھر سلطان محمود نے ہندوستان پر حملہ کر کے پہلے نرائن پور کی ریاست کو فتح کیا اور پھر سن ایک ہزار دس میں ملتان کے گردو نوا کے علاقے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے سن ایک ہزار چودہ میں سلطان نے انند پال کے بیٹے لوگن پال کو موجودہ کوہستان کے علاقے میں شکست دی اور مزید لوگن پال کی مدد کے لیے کشمیر سے آئے ہوئے ایک بڑے لشکر کو بھی شکست فاس سے دوچار کیا سن ایک ہزار پندرہ میں سلطان محمود نے کشمیر پر حملہ کیا لیکن برباری کے باعث راستے بند ہونے پر بغیر جنگ کے ہی واپس آنا پڑا سن ایک ہزار اٹھارہ میں سلطان محمود غزنوی نے پہلی بار پنجاب کے پار دریائے جمنا کے علاقے میں اپنی فوج کو اتارا اور ہندووں کے مذہبی مقام متحرہ کو فتح کرنے کے بعد ایک مشہور ریاست کنوج کا محاصرہ کر لیا کنوج کے راجہ نے سلطان کو سلح کا پیغام بھیجا اور سلطان نے قبول کر لیا سن ایک ہزار انیس میں کنوج کی ملحقہ ریاست کالنجر کے راجہ گنڈا نے کنوج پر حملہ کر کے راجہ کو قتل کر دیا اس کی خبر جب سلطان محمود تک پہنچی تو وہ اپنے متی راجے کے قاتل کا بدلہ لینے کے لیے نکلا اور کالنجر پر حملہ کر کے اسے شکست فاس سے دوچار کیا راجہ لوجن پال اور راجہ گنڈا جو سلطان محمود سے شکست کھوردہ تھے دونوں نے مسترکہ طور پر ایک بڑے حملے کی تیاری کی اور ایک بار پھر سن ایک ہزار انیس میں ہی سلطان کو دوبارہ ان دونوں کی سرکوبی کے لیے ہندوستان کا سفر کرنا بڑا نتیجتاً دونوں راجہوں کو شکست ہوئی اور ہندوستان سے ہندو شاہی راجہ کا خاتمہ ہو گیا سلطان محمود غزنوی سن ایک ہزار بیس سے سن ایک ہزار پچیس کے درمیانی عرصے میں سلطنت کے شمالی مغربی حصے اور دریائے فراد کی وادیوں میں فتوحات میں مشغول رہا اسی عرصہ میں سلطان محمود کو اپنے مخبروں سے یہ اطلاعات متواتر مل رہی تھی کہ شمالی اور وسطی ہندوستان کی تمام ریاستیں سلطان سے شکست کھانے کے بعد بدلہ لینے کے لیے ہاتھ پیر مار رہی ہیں اور اب کے بار ایک مشترکہ حملہ کی تیاری ہے اس کے لیے گجرات کے علاقے کاتھیاوار میں ایک بہت ہی مشہور مندر سومنات کو مرکز بنایا گیا سومنات سمندر کے کنارے ایک عظیم اسشان مندر تھا جسے پورے ہندوستان میں ہندوؤں کے درمیان میں ایک مرکزی حیثیت حاصل تھی جنگ کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی کہ سلطان نے پیشگی حملے کی تیاری کر دی غزنی سے سومنات تک فاصلہ تقریباً چھبیس سو کلومیٹر بنتا ہے جس میں سے پانسو کلومیٹر طویل مشکل ترین سہرائے چولستان اور راجستان بھی پڑھتا تھا اکتوبر سن ایک ہزار پچیس میں سلطان کی فوج تیس ہزار سپائیوں کے ساتھ غزنی سے روانہ ہوئی تین مہینوں کی مسافت کے بعد جنوری سن ایک ہزار چھبیس میں سومنات مندر کے قریب پڑھاؤ ڈالا ہندوستان کے طول و عرض سے مہاراجہ اور راجوارے اپنی اپنی فوج کے ساتھ مندر کی حفاظت کے لیے موجود تھے جنگ کا آگاز ہوا اور ایک سخت مقابلے کے بعد سلطان محمود غزنوی فتح یاب ہوا مندر کو توڑ ڈالا گیا یہی وہ مشہور جنگ ہے جس کی بنا پر بعض مورخین نے سلطان محمود کی ذات کو ایک لٹیرہ مشہور کرنے میں اہم کردار ادا کیا سومنات کے بعد سلطان محمود کی ہندوستان پر آخری لڑائی سن ایک ہزار ستائیس میں ہوئی جو دریائے سندھ سے دریائے بیاس کے درمیانی علاقوں میں پھیلے ہوئے تھے آخری دو تین سال سلطان محمود غزنوی بیمار بھی رہا اپنی آخری جنگی محمد سن ایک ہزار انتیس میں ایرانی علاقے رے میں انجام دی اور رے کے حاکم آل بویا کو شکست دی کہا جاتا ہے کہ دک اور سل کے مرض میں مبتلا ہو کر تیس اپریل سن ایک ہزار تیس میں انسٹھ سال کی عمر میں غزنی میں وفات پائی موسیقی 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 موسیقی